ہیلو فرینڈ شو بیتا کی کچن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم لائیں آپ کے لئے آم لے کا جوس بنانا اس ریسی بی کو شروع کریں اس سے پہلے میں بولوں کہ آپ کو اگر میری ریسی بی پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک ضرور کیجئے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ریسی بی کیسی لگتی ہے اور سبسکرائب نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آئیے چلیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے چار سو گرام ہم نے آم لے لیے ہیں ان کو ہم نے پہلے دھل لیا تھا اور کپڑے سے پہنچ لیا تھا ان کو سکھا لیا ہے اس میں پانی کا بلکل بھی نام نہیں ہونا چاہیے ہاتھ بھی سکھے ہونے چاہیے اب ان کو ہم چاکو کی مدد سے کٹ کر لیں گے پہلے دھیرے دھیرے سب آملوں کو آملہ ہماری ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور آملے کا جوس بنائیں مربع بنائیں سوپ بنائیں اور گٹا گٹ بنائیں کینڈی بنائیں آملے کی بہت چیزیں بنتی ہیں اور آملہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور آملہ بالوں میں لگانے سے کھانے سے بھی اور لگانے سے بھی بال کالے ہو جاتی ہیں اور سفید بھی نہیں ہوتے ہیں تو آملہ ایک بہت ہی ایسی چیز ہے اور یہ نومبر سے فروری تک تین سے چار مہینے ہی مشکل سے بجار میں ملتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کافی سٹور کرنا ہوتا ہمیں یہ ہمیں نہیں ملتا ہے ہم نے سارے آملہ کو دیکھے سب کو کٹ لیا تھا ابھی ہم اس کو گرائنڈر میں چمس سے چلا چلا کے بار بار پیچھ لیں گے اور اس میں ایک انچ ہم اس میں ادرک چھل لیا تھا ادرک برابر میں کٹ کٹ کے ڈال دیا ہے سب کو ابھی پیچھ لیتے ہیں پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے پانی نہیں ڈالنے سے کیا ہوگا کہ اس کی لائف جادہ ہو جائے گی کیونکہ بجار میں جو ساتے ہیں اس میں تو پیزرویٹیب ملا ہوتا ہے لیکن اس میں ہم کچھ بھی نہیں ڈالیں گے تو اس لیے اس میں پانی کا ہمیں بھی شیش دھیان رکھنا ہے اس میں آپ چاہیں تو کسی کورٹن کے کپڑے پر یا کسی نیٹ کے کپڑے پر بھی نچوڑ سکتے ہیں لیکن ہم چھلنی میں نچوڑ رہے ہیں کیونکہ چھلنی میں نچوڑنا آسان بھی ہے اور جادہ اچھی طرح نچوڑ جاتا ہے اس میں چھلنی سے تو اسی طرح سے ہم دو بار میں کر کے سارے اس کو نکال لیں گے اور گودے کو نکال کر ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں ابھی اور جو بچا تھا اب باقی اس کو بھی ہم اسی طرح نکال لیتے ہیں اور اس کی جو یہ ٹھک ہے یہ بہت ہی آسان ہے اور آپ دیکھیں گے تو بار بار کہیں گے کہ ہمیں پہلے کیوں نہیں پتا تھا اس کو آپ ڈیلی چاہے آپ دو چمچ ہی لے آملے کا جوس اور دو بھی نہ لے پائیں تو ایک چمچ ہی لیں اور باقی پانی ملا لیں تھوڑا سا کالا نمک ملا لیں تو وہ بہت اچھا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے بوٹل میں ساف کر کے رکھی ہوئی تھی بھڑ لیا ہے اور یہ ہماری آدھی بوٹل سے بھی کم ہی ہمارا نکلائے چار چو گرام میں کیونکہ سیزن جانے والا ہے تو اب تھوڑا رس آملے میں کم ہو گیا ہے جو گودہ بچا تھا اس کو ہم نے دوبارہ سے مکسر میں ڈال لیا ہے دو کٹوری ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اور ہم نے جو پیسہ آئے اب یہ اس کا دوبارہ سے اچھی طرح پیسٹ بن گیا ہے پانی ڈالنے سے لیکن یہ دہان رکھیں کہ اب اس کا جو جوس نکلے گا اس جوس کو پرانے جو ہم نے بوٹل میں کیا اس میں مکس نہیں کرنا ہے اس کو ہم کیول چار پانچ دن کے لیے رکھ سکتے ہیں اور کیونکہ پانی ملا ہوا ہے تھوڑا سا اس میں اتنی زیادہ وہ بھی نہیں ہے ہیلتھ کے حساب سے یہ تو اور اس میں زیادہ کھٹا بن بھی نہیں ہوگا اتنا کیونکہ وہ پیار تھا اور اس میں ہم نے پانی ملا کے بنایا ہے تو اس میں ہم جو سارے کا نکال لیا یہ دیکھیں گلاس بھر گیا ہے اس میں سادھا پانی ملانے کی ہمیں اور جورت نہیں ہے ہاں تب بھی آپ کو اگر لگتا ہے تو آپ ملا سکتے ہیں اور اس میں ہم سوادھ کے حساب سے یہی چوتھائی چمچ نمک ڈال لیں اور یہ ہمارا دیکھیں جوس بند کر تیار ہو گیا ہے پہلی بار کا ہم نے بوٹل میں رکھ دیا ہے دوسری بار کا ہم نے اس گلاس میں بنا کے رکھ دیا ہے اب تیسری طرف ہم چلتے ہیں اس کا جو ہم نے کاتا تھا اور جو گھٹلیاں پچی تھی اس کو ہم گریٹ کر لیتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ سب ہو جائے گا اور بعد میں ہم پوری ویڈیو آخر تک دیکھئے بعد میں ہم بتائیں گے کہ اس کی گھٹلی کا بھی ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ وہ بھی بہت ہی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اس کی ہر چیز فائدے مند ہوتی ہے عاملے کی جس کو ابھی ہم پہلے سارے کو گریٹ کر لیتے ہیں اور گودہ آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ میں نکلا ہوا رکھا ہے گودے کو بھی فینک نہ نہیں ہے کیونکہ اس میں کیول فائیور ہی رہ گیا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے اچھا رہتا ہے جب بھی ہم بالوں میں مہنڈی لگائیں تو ہم اس گودے کو سکھا لیں گے اور اس کے پاودر کو پیس کر رکھ لیں گے اور اسے ہم بالوں میں لگا سکتے ہیں تب تک ہم یہ دیکھیں یہ ہمارے سارے جو بچا تھا وہ ہم نے پیس لیا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جیسے یہ دو آملے ہم نے لیے اتنا ہی یہ گودہ ہوا ہے جتنا دو آملے کا ہوتا ہے تو جو ہوسٹل میں رہنے والے بچے ہیں جن کو ہوسٹل میں رہنا ہوتا ہے ڈائیٹ بھی پرپر نہیں مل پاتی ہے پروٹین کی کیلشم کی سب چیزوں کی کمی رہتی ہے تو ان کے لیے کہ وہ ڈیلی دو آملے ایک بار آملے منگا لیں اور دو آملوں کو اسی طرح سے گریٹ کر کے اور اس طرح سے جوس بنا لیں اور گلاس ایک کپ پانی ڈال کر اس میں اور ساتھ میں اب یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو ایک یہ دیکھیں ایک چمچ ہم نے ڈالا اس میں شہد اور ایک چوتھائی چمچ ڈال لیں ہم نمک اور اس کو بنا کر ڈیلی پیئیں تو بچوں کے ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ہاں پہ سویدھا نہ ہوتی ہو اب یہ ہمارا گودہ بچا تو اس کو ہم چاہے تو کسی کپڑے پر سکھا سکتے ہیں لیکن کپڑے پر نشان آ جاتے ہیں تو ہم کسی پلیٹ میں کر کے اس طرح سے اس کو سکھا لیتے ہیں اور جب یہ سوک جائے گا تو اس کو ایک بار مکسی میں پیس کر پاوڈر کی طرح بنا کر رکھ لیں گے جب بھی مہندی لگائیں گے تو یہ پاوڈر ہمارا بہت ہی کام آئے گا اس کو اٹھا کر ہم الگ رکھ دیتے ہیں اب آیا یہ گھٹلی گھٹلی کو ہم پیس کر دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر اس کے اندر بھی بیج ہوتا ہے وہ بیج ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس بیج کو بھی ہمیں کھانا چاہیے اس میں سے دیکھیں چار بیج ہمارے یہ دکھاتے ہیں ابھی آپ کو بھی کھانا چاہیے اور یہ ہمارا سارا جوس تیار ہو گیا یہ دیکھیں تھوڑا سا ویڈیو میں ترچھی آگئی ہے ہمارے کیمرہ صحیح نہیں چل رہا تھا اس کے لیے معافی چاہتے اچھا آپ چلتے ایک نئی ریسیبی کی ساتھ پھر آئیں گے تب تک ہم بتاتے دو طرح کا جوس ہے ایک میر شہد پڑا ہوا ایک بنا شہد کا ٹھیک ہے اوکے تھینک یو